بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں خیرے سے ہوں امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ بھی خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کا اپنی حفظ و معنی رکھے آمین سم آمین جیتا ویاد آج میں آپ کے ساتھ جو ریسے پی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے بیف کوفتے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ہماری بیف کوفتے ہیں ہم اس طرح سے بنائیں گے تو بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی تیسٹی جو کوفتے ہیں وہ بنیں گے اور ساتھ میں جو پہلے لائکون کا بتانے اسے بھی ضرور پیس کریں تو بھی چلیے یہ بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلتی پوڈر ون ٹی سپون اور گرم مسالہ ون ٹی بل سپون سورخ مرچ ون ٹی سپون ایک ادد انڈا بیسن چار ٹی بل سپون بھر کے جو کھانے والے چمچ ہوتے ہیں یہ بھنا ہوا بیسن ہے نمک ون ٹی بل سپون ادرک لحسن کا پیسٹ ون ٹی بل سپون سبز مرچ چار سے پانچ ادد ایک چھوٹی پیاس درمیانی اور بیف کا کیمہ ہے چین پاؤ سب سے پہلے میں ایک باو لیا اس کے اندر ایڈ کر دیا کیمہ اور ساتھ میں پیاس سرخ مرچ لحسن ادرکا پیسٹ سبز مرچیں نمک حلی پاودر ان سال چیزوں کو اچھے سے کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد ہم نے ان کو چوپر کے اندر ڈال لیا ہے چوپر کے اندر ڈالنے کے بعد میں ان کو اتنا چوپ کروں گی کہ یہ باریک فارم میں بلکل آجے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کیمہ جو بہت باریک سا ہو گیا ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا گرم مسالہ اور بیسن اور ساتھ میں جو ڈال دیا ہے ایک ادر دندہ ان چیزوں سے ہمارے جو کوفتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور نرم بنیں گے اور ہمارے جو کوفتے ہیں وہ ٹوٹیں گے بھی نہیں ہم نے ان کو اس طریقے سے ہاتھوں سے زور زور سے دبا کے جو کیمہ ہے اس کو ملنا ہے تاکہ جو کوفتے ہیں بہت ہی اچھے سے تیار ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جو کیمہ ہم نے ریڈی کیا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لینے ہاتھ پہ ہلکا سا آئل لگا لیں اور ساتھ میں ایسے بال جو ہے وہ بناتے جائیں چھوٹے چھوٹے آپ جس مجھ سائز کے جو ہے وہ کوفتے بنا سکتے ہیں ویسے جی سائز جو ہے وہ بہتر ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کوفتے میں نے سارے جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے اچھے سے جو کوفتے ہیں وہ ریڈی ہوئے ہیں اب ہم ان کو کریں گے فرائی فرائی کرنے کے لیے جو پین ہے وہ چولے کے اوپر رکھ دیا ہے اور جیسے ہی آئل گرم ہوگا تو اس کو کوفتے ہیں وہ آئل کے اندر ڈالنے سٹارٹ کر دیں گے آئل ماشاءاللہ سے گرم ہو چکا ہے اور کوفتوں کو آئل کے اندر ڈالنا شروع کر دیا ہے ہم نے ان کو اچھے سے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ ان کا کلر جو ہے وہ دارک براؤن ہی کرنا ہے لائٹ براؤن ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے جب ایک سائٹ پک جائے تو پھر دوسری سائٹ جو کوفتوں کی چینج کر دینی ہے اسی طریقے سے ہم نے جو کوفتے ہیں ان کو فرائی کر لینا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کلر کتنا اچھا سا آیا ہے لائٹ لائٹ سا براؤن کلر جو ہے وہ کوفتوں کا آیا ہے اب ہم نے ان کو ایڈی شوٹ کر لینا ہے ساری کوفتوں کو اسی طریقے سے جو باقی کے کوفتے ہیں وہ بھی ہم ان کو جو ہے فرائی کر لیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے اچھے سے ان کی لکھ نظر آ رہی ہے اور کوفتے ٹوٹے بھی نہیں ہیں بہت ہی اچھے سے فرائی ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے میں نے ساری کوفتے جو ہیں وہ فرائی کر لیے ہیں اب میں کروں گی ان کی گریوی ریڈی گریوی ریڈی کرنے کے لیے یہ ہلدی پورڈر ہے ون ٹی سپون سرک میرچ پورڈر ون ٹی سپون اور سبز میرچے ہیں دو سے تین عدد کوکنگ آئیل ہس بھی ضرورت نمک ہف ٹی سپون نمک لیسر نیدر کا پیسٹ ون ٹی بل سپون گرم مسالہ ون ٹی بل سپون دہی اور جو ہے ٹماٹر پیاس یہ گریوی کے مطابق ہے ہم نے جتنی گریوی بنانی ہو اس حساب سے ہم پیاس ٹماٹر اور دہی کو یوز کریں گے اب ہم نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے کپنگ آئیل جو ہے وہ جس میں ہم نے کوفتوں فرائی کیے تھے اسی کے اندر ہم نے پیاس کو ڈال دیا ہے اور ساتھ میں ڈال دیا ہے ہم ساتھ میں ڈال دیا ہے ٹماٹر ان کو ہم نے لائٹ براؤن کرنا ہے ابھی ہم نے اس کے اندر کچھ نہیں ڈالنا ہم نے پیاس ہو صرف ٹماٹروں کو لائٹ براؤن کرنے کے بعد ہم ان کا کریں گے یہ پیسٹ ٹی پیسٹ ریڈی کرنے کے لیے جاگ کے اندر میں نے سارے پیاز جو ہیں ٹماٹر ہیں وہ نکال لیے ہم نے ان کو گرانڈر جاگ کے اندر ڈال کے ان کا پیسٹ جو ہے بہت ہی اچھا سا ریڈی کر لینا ہے پیسٹ جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے ککی گائل کے اندر ڈال دیا ہے لیسن ادر کا پیسٹ لیسن ادر کے پیسٹ کو ہم نے اتنا بھوننا ہے کہ اس کی جو سمیل ہے وہ اچھے سے ریموو ہو جائے ماشاءاللہ سے لیسن ادر کا پیسٹ بھون چکا ہے اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ٹماٹر کا اور پیاسٹ کا جو پیسٹ تھا وہ ہم نے پیسٹ کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے جو ہے بھون لینا ہے پہلے پھر بعد بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے سپائسیز باقی کے ماشاءاللہ سے پیاسٹ مانٹر اور لیسن بھون چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں سپائسیز نمک ڈال دیا ہے ہلدی پورٹر جائے گا اس کے اندر اور ساتھ میں جائیں گے سرکھ مرچ پاودر آپ نمک اور مرچ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا ڈالیں گے پانی تاکہ جو مرچیں وغیرہ ہے وہ جلے نہیں اور ساتھ میں میں نے ایڈ کر دیا ہے دہی دہی ڈالیں کے بعد ہم نے مسالہ جو ہے وہ اچھے سے ریڈی کر لینا ہے ماشاءاللہ سے مسالہ جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس پونٹ پہ آکے تو ہم نے جو کوفتے ہیں وہ مسالے کے اندر جو ہیں وہ ایڈ کر دی ہیں ہم نے یہ کوفتوں کو اتنا بھوننا ہے کہ جو گی ہے وہ کوفتوں کے بالکل اوپر اچھی سرکے سے آجائے ماشاءاللہ سے اس پونٹ پہ آکے دیکھیں گیرہ کافی حد تک جو کوفتوں کے اوپر آ چکا ہے اور میں نے ساتھ میں ڈال دی ہیں سبز مرچیں ان کو ڈالنے کے بعد اچھے سے پھر بھون لینا ہے کوفتے ہمارے اچھے سے بھونے ہوئے ہونے چاہیے ماشاءاللہ سے دیکھیں گی جو ہے کوفتوں نے چھوٹ دیا ہے اب اس پونٹ پہ آکے ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی ایک سے ڈیر گلاس پانی کا جو میں وہ کوفتوں کے اندر میں لوں گی اگر آپ نے گریوی گاڑی بنانی ہے تو اتنا سا پانی ہی کافی ہے جا پھر آپ نے اپنے حساب سے گریوی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جتنی آپ کو ضرورت ہو پانی میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کو کور کر کے تقریبا ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے رکھوں گی تاکہ کوفتیں جو ہمارے اچھے سے گل جائیں کوفتیں ہمارے پک چکے ہیں اب میں ان کو گانش کروں گی سبس دھنیے سے اور ساتھ میں ڈالوں گی گرم مسالہ فلیم کو میں نے آف کر دیا ہے اور گی جو ہے وہ بلکل دیکھیں کوکنگ آئل اوپر آنا شروع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں میں نے ڈی شوٹ کوفتوں کو کر لیا ہے کوفتیں جو ہم بہتی مزیدار بہتی سوفٹ بنے ہیں اور ساتھ میں گانش کریں گے ہم ابلے ہوئے انڈوں ہوتے کوفتوں کے اندر ابلے ہوئے انڈے ضرور ڈالیں اس سے جو کوفتیں ہیں بہتی ٹیسٹی بنتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں بہتی مزیدار بہتی ٹیسٹی کوفتیں ہیں ریڈی ہوئے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کریں یہ آپ کے طرف سے ہمارے لئے انعام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت اپنی دعا میں اجازت رکھے گا اللہ حافظ